بسم اللہ خیم الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا شفینا حبیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم السلام علیکم سیدنا بسم اللہ احمد رحیم بسم اللہ خیمال الرحیم مجھے میں غلامان خواجہ ہوں مجھے اللہ نے خلافت دی بادری میرے پیر و مرشد کے عزم شریف سے میرے پیر و مرشد کا نام ہے سید صلی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ حسن موندی رجی طلعہ نوح کے غدی نشین اور مجھے ایک خوشی ہوئی اس بات کی کہ اللہ نے غیب نواز نے اپنی بارگاہ کی غدی نشین جن کا نام سید اور سید سرور چشتی اور سید کامران چشتی ان کے ذریعے سے اللہ نے ایک آواز بلند کی ہم شکر ادا کرتے ہیں پاک 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 اور دگار کا ورنواز کا تنظر پاک 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 انہوں نے ایک ذریعہ بنایا جو آواز بلند کی گئے اور وہ اللہ آواز جو بلند کی گئے اس کا ذریعہ میں نیاہیت افسوس کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں کہ جن کو ہم بہت اچھے ایک رہنمہ سمجھتے تھے تمام مومن اور مومنہ کے انہوں نے بائیس رضم جنم دن منایا مابیہ کا خسیہ منائی لنگر مابیہ کہا گیا جن کا نام ہے لیاس قادری صاحب وہ بہت بڑے پیر بھی کہتے ہیں مرید بھی کرتے ہیں پیر مغابی ہیں وہ لیکن انہوں نے بائیس رضب کو جنم دن منایا جبکہ بائیس رضب خاص حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کی تاریخ ہے نیاز کی اور وہ پورا مہینہ حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کا ہے جب چاند دکھتا ہے تو پہلی تاریخ سے تمام مومین ممنہ نیاز دینا دلانا شروع کرتے ہیں اور دعائیں مانگنا شروع کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری توبہ قبل کرلے جو غلطی ہم سہوئے ہیں حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کی ہم نیاز دلا رہے ہیں ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دینا ہمیں اہد دینا سال مستقم چلا دینا یہ دعائیں بھی کرتے ہیں ہمارے گھر حال میں گھر میں خسار بنا دینا تمام جو ظہورتیں ہیں وہ ان سے اللہ سے کہتے ہیں وسیلہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا دیتے ہیں پنجسن پاک کا دیتے ہیں اس دن وہ جو جنم دن میں نے خود دی جیو دیکھا اور دیکھنے بعد میں مجھے بڑا زور سے ایک جھٹکہ لگا کہ اجھے اتنے بڑے سنیت کے پیل بھی کرنے والے سنتی دعوت اسلام کو ایک تحریر چلانے والے وہ پنجسن پاک کے یہ خسیاں نہیں منائیں بلکہ ماں ابیہ کی منائیں ان کا جنم دن منایا ان کا عرص منایا آج تک کسی نے نے منایا غوث پاک نے نہیں منایا غریب نواز نے نہیں منایا کسی نے بھی نہیں منایا کوئی لنگر نہیں ان کے نام کا کیا گیا اور یہ پہلا کام شروع کر دیا بڑے نہہت افسوس کی بات ہے کہ ایسے جن کو ہم بڑے اونچے درجے کے علماء دین سمجھتے تھے اور پیر مغا بھی سمجھتے تھے کہ وہ بڑی بیعت کا کام لے کے چل رہا ہے اہلِ بیعت کا بڑا کام کر رہے ہیں پنجسن پاک کا کام کر رہے ہیں اگر پنجسن پاک کی خوشیاں منا لیتے مولا علی جو خوشیاں منا لیتے امام جعفر کرالوں کے خوب لنگر کا رکھتے اُن باعث تاریخ کو تو بڑا اچھا تھا مابیہ کا دن جنم دن منایا لنگر عام کیا ہمیں اس بات کا بہت ہی دکھ ہوا اس دکھ کے ساتھ تمام مومن ممنہ سمجھتی گزاری سے میں سب سے پہلے سلام پرش کرتا ہوں سلام علیکم وآلہ وسلم تمام مومن و ممنہ بھائی بہنوں کو اور تمام علماء جینوں کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک نے فرمایا کہ صحابی میرے ستاروں کے مانند ہیں بلکل صحیح ہے لیکن اس میں ایک بات واجہ کرتا ہوں حضرت ایک سالوہ تھے پہلے جن کو صحابی تھے رسول پاک پر دستاق پاک پر ایمان لائے وہ بہت اچھے صحابی تھے لیکن تنگ درست تھے جن کا نام سالوہ تھا وہ مغرب میں نماز پڑھ کے جنسی سلام پورا ہوتا تھا فوری گھر چلے آتے تھے خضر میں چلے آتے تھے صحابیوں نے رسول پاک سے کہا کہ جنسی اللہ صلوہ مغرب میں جب دعا میں سامنی ہوتے فوری سلام پیشت ہوتا پورا تو چلے آتے تھے نماز پوری ہوتی ہے اور خضر میں جب ان سے پوچھا گا ہے انہوں نے کہا میرے پاس ایک چادر ہے جسے پہن کر میں نماز ادا کرتا ہوں مغرب وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں گھر چلا جاتا ہوں تاکہ بی بی نماز ادا کر لے خضر میں ہی وقت کم ہوتا ہے میں گھر چلا جاتا ہوں سے میری بھی نماز عدا کر لیں پھر کچھ دنوں کے بعد میں کہا ہے یا رسول اللہ میں بہت اندر تھوں پریشان ہوں آپ میری دعا فرما دو کہ تاکہ میرا کوئی روزیار اچھا ہو میری زندگی اچھی ہو کاروار اچھا ہو رسول اللہ پاک نے فرمایا ساروہ تمہاری یہی بہتر بات ہے کہ تم اسی پوریشن مہت بہت اچھا حتمال لیں کہ نہ رسول اللہ آپ دعا کی تو آپ نے دعا کی اور ایک بکری دی اور دعا جب کی کہ اللہ اس کو اہل و مال بنا دینا تو اللہ نے اہل و مال بنایا تو کاروار بلند ہو گیا ان کا کچھ سالوں کے بعد میں تو پھر وہ نماز میں کبھی زہر میں آتے تھے کبھی اثر میں اس طرح سے نماز بھی کبھی دعا آتے تھے جب ان سے پوچھا کہ کام ایسا کام ہے کام میں فضا رہتا ہوں گے اس کے بعد میں اللہ نے اتنا نوازا کہ انہیں جنگل میں جا کے اپنی بکریوں کے رہنے کے انظام کیا وہاں رہنے لگے وہاں ان کی خدمت نے چلانے لگے گھانس کھلانے لگے انہیں پالنے لگے جب جکات کا حکم ہوا تو اللہ نے جب حکم دیا جکات کا تو نبی پاک نے رسول پاک نے فرمایا جاو اس حضرت کہا جاو سالوہ سے کہو جکات اپنے مال کی جکات دیتی جب وہاں جا کے بھی بتایا کہ رسول پاک نے بھیجا اور کہا جکات کا مال لگے کتنا ہستا چالیس نسزا تو ٹھیکے میں آ جاؤں گا جب حساب لگا تو کئی بکنیں جا رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ کئی بکنیں جا رہی ہیں نہیں آگی نہیں پہنچے پھر دوبارہ بھیجا نہیں پہنچے دوبارہ بھیجا نہیں پہنچے آخر رسول پاک نے کہہ دیا اس کے جکات سالوہ کے جکات پر مال مال پر جکات حرام تو وہ کافر ہو کے دنیا جگہ ہے جب پہ تین مار حکم کو نہیں مانا تب یہ ہوا اب یہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں جو ان کی پہل بھی کرے گا افلا پائے گا جن کی بتائے راستر چلے کامیاب ہوگا جن کی طریقے چلے کامیاب ہوگا بے شک سہی کہا یہ اللہ کا شکر ہے کہ رسول پاک نے فرمایا اس کے بعد میں فرمایا آپ نے کہ جو لوگ اگر علی سے جنگ کی تو مجھ سے کی میری اہلِ بیت کو میری آل کو پریشان کیا مجھے پریشان کیا انہیں تخلیف پہنچائے مجھے تخلیف پہنچائی میرے آل کو برا والا کھا مجھے برا والا کھایا اور اگر میری بار کو بھی تخلیف پہنچائی کسی رہے وہ جہن میں جائے گا تو جب پہلے تو یہ آپ نے فرمایا میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں اور پھر آپ نے فرمایا جو مجھے تخلیف تخلیف دے گا میرے اہلِ بیت کو تخلیف دے گا میری آل کو تخلیف دے گا مولا علی سے جنگ کرے گا مجھ سے جنگ کرے گا تو اب میں تمام بہن بھائی مومن مومنہ سے بہن بھائی اسے یہ میری گجائش ہے آپ بتائیے کہ وہ جب تخلیب نبی کو پہچانے والا کہ صاحبی رہے گا اس بات پر غور کرے کہ صاحبی رہے گا جس نے نبی کو تخلیب پہچائی جس نے علی کو تخلیب پہچائی جس نے علی کا سامنا کیا جس نے جنگ کی وہ صاحبی رہے گا مجھے بڑے دکھ کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کچھ علماء دین اس بات سے استفاق رہتے ہیں کہ وہ صاحبی ہیں ٹھیک ہے آپ کا ماننا ہے لیکن میں تمام بہن بھائیوں سے مومن مومنہ سے چھوٹے بڑوں سے گجاری کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے مکمل بچا جائے پنجنگ پاک کی محبت اگر تھوڑی بھی ہے تو بچیں پنجنگ پاک سے ہمیں محبت رکھنی چاہیے جب کچھ نہ تھا تو پنجنگ پاک تھا کچھ نہ تھا مولا علی تھے کچھ نہ تھا رسول پاک تھے جب کچھ نہ تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا تو نبی نبی تھے جب کچھ نہ تھا پنجنگ پاک تھے جب حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر ان کو بھیجا گیا بنایا گیا روح داخل کی گئی تب بھی پنجنگ پاک تھے تو ہمیں پنجنگ پاک ہمیں پنجنگ پاک کہ ماننے والے ہمیں پنجنگ اور ہم دین محمد اسلام کو ماننے والے ہیں قبر میں تین سوال ہوں گے جب ان کا نقیر آئیں گے کہیں گے من رب ہو کا من دین ہو کا من نبی ہو کا تو ہمارا رب اللہ ہے دین دین محمد اسلام ہے اور جب پوچھیں گے نبی کون ہے تو ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ رسول پاک سامنے یہ ہیں تو ہمیں وہ اسلام کو ماننا ہوگا جس میں نبی نے حکم دیا جو اللہ نے کہا تمہارا دین مکمل ہو گیا دین محمدی مکمل ہو گیا دین محمد اسلام مکمل ہو گیا میں تمام بار بار یہی آپ سب سے گجاری سے کہ ایسے لوگوں سے مکمل بچا جائے جو اس طرح کی فتنے پھیلائیں یا اس طرح کی باتیں کریں کہ مابیہ کے دن منائیں اور جب میں نے سنا ویڈیو میں کہ انہوں نے کہا کہ میں 122 مجد ہندوستان میں بناوں گا اور 122 مجد پاکستان میں جن کا نام ہوگا فیجان امیر مابیہ اور کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے کہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ان کا نام امیر مادیہ رکھنا بتائیے کتنی نیاہائیں افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا ذمہ دار ایک پیر اس طرح اعلان کرے بڑے دکھتی بات یہ سرکار غیر نواز کا دیش ہے ہندوستان خواجہ کا عطا ہوا ہے کسی کی طاقت نہیں ایک مجد کا بھی نام مابیہ نہیں رکھوا سکتا یہ کسی قیمت سے کسی کی طاقت نہیں کیوں کہ پنجد پاک کے ماننے والا کوئی بھی تیار ہو جائے گا کوئی بھی تیار ہو جائے گا اہلِ بہت کو ماننے والا پنجد پاک کو ماننے والا تمام جو صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق طرح انہوں حضرت عمر فرد طرح انہوں حضرت عثمان طرح انہوں مولا علی والے یہ تمام کوئی بھی ایک آدمی تیار ہو جائے گا اگر مابیہ نام رکھا جائے گا میں تو کہہ رہا ہوں اگر مابیہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے اولادوں میں سے کسی کا یعجید رکھ دیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس نے ذمہ دار افسر ہو کر اور اس طرح کی بات کریں ہمیں بہت ہی دکھ ہوا ہے اس سے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے بڑے دھکے لگے ہیں ان کو لگے ہیں دھکے جو پنجدن پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ان کے لئے بڑی تخلیف ہوئی ہے کہ یہ جب بیجیو دیکھا بیجیو سنا یہ اعلان سنا بہت تخلیف ہوئی ہے جو پنجدن پاک کے مکمل ماننے والے ہیں اہلِ بیت کے مکمل ماننے والے ہیں پنجدن پاک پہ ایمان دکھنے کا کلمہ شریف نبی کا پڑھتے ہیں اور تعریف کسی اور کی کرتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے میں آپ سب سے مومن اور مومنہ بھائی بہنوں سے بڑے چھوٹوں سے جوانوں سے گجاری سے میری کہ جو لوگ بھی ماں بھی اگر دن جنب دن منائے یا عرص منائے یا خسنیاں منائے یا تعریف کر ایسے لوگوں سے مکمل بچ جاؤ ہمیں پنجدن پاک کی محبت مکمل ہونی چاہیے اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو پنجدنی بنا کے رکھے پنجدن پاک بنا کے رکھے پنجدن پاک میں سامن رکھے ان کی محبت ہمارے ساتھ دلوں میں رکھے اہلِ بیت سے جڑے رہے غریب نواز سے جڑے رہے خالد جیس جڑے رہے غریب نواز سے جڑے رہے تمام پنجدن پاک سے ہم جڑے رہے تمام اولیاء انبیاءوں سے ہم جڑے رہے ایسی اللہ ہم سب کو توفیق دینا اور ہمیں بھٹکنے مد دینا جلاسہ بھی بھٹکنے مد دینا ہمیں گمہرہ مد کرنا ہمیں اللہ اہد دینا ساتھ مرسطین بر مکمل چلا دینا میں آپ سب سے دو جاری سے اور میرے دعا ہے کہ تمام ورلڈ کے بھائی بہنوں سے مومن مومنہ سے کہ اس بات پر غور کریں اور بچے ایسے لوگوں سے پنجدن پاک سے بے پناہ محبت رکھیں میں آپ سے بار بار مجالز کر رہا ہوں ہر حال میں ہم سب ایک ہیں اور ایک ہو کے رہیں گے نبی فرما رہے ہیں ایمان والا چاہے وہ امریکہ میں ہو بھائی ہے آپ سب ہمارے بھائی بہن ہیں ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تمام مخلوف کے لیے تمام عالم میں مومن و مومنہ کے لیے کہ کوئی تفریف نہ رہے ہمیشہ خوشحال رہیں روزی اچھی رہے جسترخان وسیر رہے پنجدن پاک کے نام پہ لنگز زاری رہے تمام اور تمام بھیکی بیماری ہیں بلان سے محبت رکھیں اللہ زمین سے لے کے آسمان تک آسمان سے لے کے زمین تک جتنی برعائیں اندلہ ہم سے محبت رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں تمام مسئلسہ حل کر دے اور میں آخری میں میں پھر آپ کو اپنا ایک پہچان بتا رہا ہوں مجھے خلافت اجمی شریف سے ہے میں غلامان خواجہ ہوں میرے پیرو جن کے ذریعے سے اللہ نے خلافت دیئے ان کا نام ہے میرے پیرو مشہر نام ہے میرے روحانی باپ کا نام ہے سید صوفی صلاح الدین عرف جینو چاچا گدی نشین غریب نواز کے وہ میرے باپ ہیں روحانی ہم ان کے غلام ہیں وہ آقا ہیں ہمارے ان سے نسبت ان سے ذریعے سے خلافت ہے میرا نام ہے محمد حبیب چشتی قادری میں آپ سب کے سامنے روح روح اس لئے آیا کہ مجھ سے بات برداس نہیں اس لئے میں یہ بیان ذاری کیا میری گجارش سے اور دعائیں ہیں کہ ہم سب کو ان سے بچ کے رہنا چاہیے اسے لوگوں سے ہمیں بائیکارٹ کرنا چاہیے اور ہمارے سید حضرت سید سربل صاحب پر میں دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے اور مقام بلن کرے اور عمر میں اضافہ پیدا کرے ان کے بیٹے ان کا اللہ پاک فوری کرم فرمائے عمر دراج کرے اور کامران صاحب کا اور ان کی بھی ترقیتہ فرمائے علم بہتر کرے شریعت طریقت معاصلہ حقیقہ علم مکمل عطا کرا دے اور اپنی پہچان کرا دے کلبے کی تحقیق کرا دے میری دعائیں ہیں ان سے بھی اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ان سے ایک آواز حضرت سید سربل صاحب اور کامران صاحب سے آواز بلن کرائی غریب نواز دیں اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں جتنے پنتن پاک پر ماننے والے پوری دنیا میں ان کے ساتھ ہیں اور وہ آگے بڑھتے رہیں آگے کام کرتے رہیں ہم سب ان کے ساتھ ہیں جس حال میں جس طرح چاہیں گے ہم سے کام لے دیں غریب نواز ہم سب سے کام لے دیں میری یہ آخری بات ہے کہ تمام علماء دین پورے ورلڈ کے تمام بھائیوں سے بہنوں سے میری گجاری سے ہم سب یک ہیں یہ خکر ہے ہم پنتن پاک کا کھاتے ہیں پنتن پاک کا مانتے ہیں ان پر یہ عمل کریں دین محمدی سلام پر ہمیں چلنا ہوگا عمل کرنا ہوگا یہ میں آپ سب سے گجاری سے بغر دابے بلا افتدا کرتی جئی فامو سکستا آدھ پستی بھاکے فاجہ عثمان حارونی مدد کنیا منہ دن چشتی مدد کنیا منہ دن چشتی سا اشت حسین بعد سا اشت حسین دین اشت حسین دین پناہ اشت حسین سرداد نہ دستے دل دستے عجیب حقہ کے بین لا الہ اشت حسین یا حسین المدد یا حسین المدد یا علی المدد یا علی المدد یا علی المدد یا نبی المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا خاجہ المدد سرکار ہماری مدد کیجئے اور تمام برد میں مخلوف کی اللہ کی مخلوف دامن کو ملازم بھر دیجئے لِللہ ہم پر خاص کرم فرما دوں لطوِ انبیاء کرم اولیاء و فجرِ پنتن یا علی پانچ نعرِ پنتن کے ایک نعرہ حیدری یا علی سکی کا در کلندہ سرکار فوری کرم کیجئے یا علی ہماری مشکل کشائی کیجئے سب کی خیر سب کا بھلا کر دیں بس یہی تک یہ وقت لیا ہے میں نے آپ کو کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے سرکار سے یہی گجارش ہے اللہ سے یہی گجارش ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو اور اہلِ بیت کی محبت میں ہو زبان نبی کا دیدار ہو اور زبان پر کلمہ شریف اللہ اور ہر مومن مومنہ کو سرکار مدینہ اپنے چہرہ انبر کا دیدار کرا دیں یہ میری دعائیں ہیں ہم سب ایک ہیں ایک ہی رہیں گے پنتن پاک کے ماننے والے ہیں ہم میدان حشر میں بھی ایک رہیں گے ہماری دعائیں ہیں سب کی خیر سکتا بھلا کر دو ان اللہ ملائکتو صلی اللہ نبی یا ایوہ اللہ دین آمن صلی اللہ علیہ تسلیم اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم السلام علیکہ سیدی صلی اللہ جب دمیں ہو واپس لی تو زبان ہے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ